اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اور بات کریں گے اس درخواست کی جو بھارت نے پاکستان سے کی ہے بھارت نے پاک فوج سے آلٹ فری فائر بند کرنے کی درخواست کر دی ہے ذرائع کے مطابق حالیہ کشیدگی میں پاک فوج کی فائرنگ سے بھارت کا بھاری جانی نقصان ہوا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی نقصانات کا ذکر کیا تھا 28 فروری کو آلٹ فری فائر سے بھارت کے 34 جوان ہلاک ہوئے تھے اور اس کو تمام گن پوزیشن بھی تبدیل کرنا پڑی تھی پاکستان کی جانب سے دو بھارتی جہاز بھی گرائے گئے تھے جس پر اب بھارت کے ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں بھارت نے پاک فوج سے آلٹ فری فائر بند کرنے کی درخواست کر دی ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ حالیہ جو کشیدگی چل رہی تھی اس میں پاک فوج کی فائرنگ سے بھارت کا بھاری جانی نقصان ہوا تھا ڈی جی آئی اس پی آر نے بھی ان نقصانات کا ذکر کیا تھا 28 فروری کو آلٹ فری فائر سے بھارت کے 34 جوان ہلاک ہوئے تھے اور اس کو تمام گن پوزیشن بھی تبدیل کرنا پڑ گئی تھی پاکستان کی جانب سے دو بھارتی جہاز بھی گرائے گئے تھے جس پر اب بھارت کے ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں